بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیاں ہوں اور شدید سردیاں ہوں اور مچھلی نہ کھائی جائے یا کسی کا دل نہ کرے مچھلی کھانے کو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس وقت میں کھڑا ہوں جی چوکی بزار کے اندر اور یہاں پر جو مچھلی لگانے والے ہیں ان کے ساتھ آئے گپ شپ ہی ہوگی کہ یہ مچھلی کہاں سے لے کے آتے ہیں ان کے ریٹ کیا ہیں اگر تلائی کر کے دیں گے تو تلنے کے بعد اس کا تیار آلت میں ریٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ مچھلی کی قسمیں کتنی ہیں اور آتی کہاں سے ہے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی معلومات ہیں میں وہ دوں گا اور اسی ویڈیو کے اندر آپ کو میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا اگر آپ لوگ آ رہے ہیں ان کو اگر فون کر دیں گے یہ آپ کی مکمل تیار کر کے رکھ دیں گے بس آئیں اور اپنا پارسل لیں اپنا بھی ٹیم بچائیں اور ان کا ٹیم بھی بچائیں کچھی لے کے جانی ہو یا تیار آلت میں لے کے جانی ہو ان کا نمبر بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آئے گا السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام نبیل احمد ہے نبیل بھئی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو مچھلی ہے یہ آہ کہاں سے رہی ہے ہم یہ مچھلی جو لے رہے آ رہے ہیں یہ منگلہ ڈیم کی مچھلی ہے اور تقریباً ہمارے پاس مچھلی کے بہت زیادہ اقسام اس وقت موجود ہیں کون کون سی قسم ہے جو آپ یہاں پر منگلہ ڈیم کی مچھلی جو کہ بہت لذیذ ہوتی ہے بہت ذہکے دار ہوتی ہے طاقت والی ہوتی ہے تو وہ کون کون سی مچھلی ہے جو یہاں پر آپ بیچ رہے ہیں جی حضرت جو ہم منگلہ ڈیم کی مچھلی اس وقت یہاں پر سیل کر رہے ہیں وہ کالا راہ ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس منگلہ کی مچھلی آ رہی ہے وہ بیگ ایڈ ہے بیگ ایڈ مچھلی جو ہے اس کے اندر جو نے ہمارے پاس بڑے بڑے سائز کی مچھلی بھی ہے تقریباً 25 کلو 10 کلو 12 کلو مچھلی ہے اور کالا راہ ہوئے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ 15 15 کلو 10 10 کلو 6 6 کلو 55 کلو کے اندر جو ہے سائز ہمارے پاس موجود ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے سائز کی مچھلی ہوتی اس میں تو کانٹا بھی بڑا ہوتا ہوگا وہ تو خاص طور پر بچوں کے کھانے کے حوالے سے چھوٹی اور بڑی مچھلی میں کیا فرق ہے یہ آپ بتائیں حضرت جو بڑی مچھلی ہوتی ہے اس میں کانٹا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تار اڈین نماؤں سے اندر ہوتا ہے اور جو چھوٹی مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر کانٹے کا جال ہوتا ہے لیکن بڑوں کے لئے اور بچوں کے لئے جو مچھلی کھانے والی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو بڑی اور چھوٹی کے ریٹ میں بھی کوئی فرق ہے جی حضرت جو بڑی مچھلی ہے وہ ہے بھی منگلہ کی ہے اور اس کے ریٹ میں بھی فرق ہے اور جو چھوٹی مچھلی ہے وہ جو ہے نا ریٹ میں تھوڑی کام ہوتی ہے اور منگلہ کی جو ہے نا وہ تقریباً تقریباً نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مچھلی ہے آپ کے پاس یہ کتنے دن پرانی ہے عام دیکھنے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ جتنی غلیظ اتنی لذیظ کہ پرانی مچھلیاں بیچ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر لاہور کے اندر آگے پیچھے ہار شہر کے اندر ہی تو آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح پرانی مچھلیاں بیچ رہے ہیں جتنی غلیظ اتنی لذیظ کے فارمولے پر آپ لوگ بھی چل رہے ہیں جی حضرت جو ہمارے پاس مچھلی ہے ہم منگلہ ڈیم ہمارے پاس ہے تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے ہم سے یہاں پہ ہم مچھلی لاتے ہیں اتنی ہیں جتنی ہماری دن کو سہل ہو جائے روزانہ کی روٹین میں ہم تازہ مچھلی لاتے ہیں اور ہم وہ آگے جو ہے نا عوام کو بیچتے ہیں اور جو ہے نا پرانی مچھلی کا تو سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کہ چوکی بزار میں مچھلی ہو تو وہ پرانی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو مچھلی ہے اگر پرانی ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے جو لوگ خریدار ہیں ان تک ہم معلومات دیں کہ جو پرانی مچھلی ہے اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ پرانی ہے جی حضرت جو پرانی مچھلی ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے پہچان تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آجے گی کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے نا وہ آنکھ نیچے چلی جائے گی اس کی آنکھ جو اوپر ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جائے گی اور تیسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب مچھلی کو اب ہاتھ لگاؤنا تو وہ مچھلی اندر جو ہےنا اس کے انگل جو انگلی آپ کے اوپر لگی ہے وہ اس کے اندر جائے وہ پھر واپس باہر آئے اس کا گوش پھر اپنی طرح برابر ہو جائے اگر گوش نیٹے جب گیا ہے اب یہ واپس نہیں آیا سمجھ لوگو اس مچھلی کا جو ہےنا وہ ٹائم ہو گیا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہےنا کان کے پردے ہوتے ہیں ان پردو کا کلر جو ہےنا وہ آپ کو دیکھنے کے ساتھ پتہ چل جائے گا ایک مچھلی آپ اتاریں گے نے اس کے کان نیچے اٹھائیں گی تو اس کا کلر اور ہو گا دوسری اٹھائیں گے اس کا کلر خوبصورت ہوگا جس کا کلر خوبصورت ہے وہ مچھلی جو ہےنا تازی ہے جس کا کلر تھوڑا سال کا پڑ گیا ہے وہ سمجھ لوگو کہ کچھ ٹائم ہو گیا اس کو اس کا کلر ہونا کون سا چاہیے کالا ہونا چاہیے نیلا ہونا چاہیے لال ہونا چاہیے جو مچھلی صحیح حالت میں پیسک جو اس کا کلر ہونا چاہیے وہ اس کلر کا جو آپ کا مائک ہے یہ لال کلر ہونا چاہیے اس کا وہ اس کے اندر جو پردہ ہوتا ہے گردن کے ساتھ وہ اس لال کلر کے پردے کی طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کی کچھی مچھلی کے ریٹ کیا ہے ایک تو قسمیں بتائیں کون کون سی قسم آپ بیچتے ہیں اور چھوٹی کا ریٹ کیا ہے بڑی کا ریٹ کیا ہے یہ ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائیں جی حضرت جو ہمارے پاس کچھی مچھلی ہے وہ ہمارے پاس جو ہنا سلور ہے راہو ہے ما شیر ہے ما شیر تو اوریجنل تو نہیں آتی اس کی باراکس کاپی آتی ہے اس کو ہم موری بولتے ہیں مراکھی بھی بولتے ہیں اس کو کچھ لوگ وہ ہے ہمارے پاس کالا راہو ہے تھیل ہے اس کے بعد گلو فارم ہے ملی ہے بگ ایڈ ہے ان کے ریٹ جو ہیں وہ تقریباً یہ چار سو دک فائنل جاتے ہیں ملی جو ہے وہ چھ سو دک جاتی ہے اور راہو جو ہے وہ چار سو ہے بگ ایڈ وہ ساڑھی تین سو ہے سلور تین سو اور اڑائی سو اسی طرح چھوٹی مچھلی جو ہے وہ اڑائی سو دین سو دی برسائید اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ آپ جو یہ دے دیتے ہیں کچھی مچھلی اس کو مثالہ وغیرہ لگا کے دیتے ہیں یا ویسے ہی دیتے ہیں جی حضرت ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مسالہ لگا کے دیں برکیف اگر کوئی بولے ہمیں مسالہ لگا کے دیں تو ہم اس کو لگا کے بھی دے سکتے ہیں ساتھ میں لیکن زیادہ تر بندو کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حساب سے مسالہ لگائیں اس کو جو اپنے حساب سے سپائسی بنائیں کیونکہ مچھلی پیٹ بڑھنے کے لیے نہیں ہوتی اس کو ایک ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو جو اپنے حساب سے زیادہ تر مسالہ لگاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو مچھلی آپ یہاں پر فرائی کر کے بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر کس طرح کا مسالہ لگاتے ہیں یہ جو عام بزاروں کے اندر بیک رہا ہے وہ ہے یا کوئی خاص مسالہ ہے آپ کا حضرت پہلی بات تو ہے جو بزار کے اندر مسالہ ملتا ہے وہ مسالہ نہیں ہوتا اس کو ہم مسالہ نہیں بولتے یہ مسالہ جو ہم اس مچھلی کو لگا رہے ہیں یہ خود تیار کر رہے ہیں اس کے اندر تقریباً بارہ تیرہ کسمے کی چیزیں جو ہم ڈالتے ہیں اس کے ٹیسٹ بنانے کے لیے تو اس پہ اوپر کافی خرچہ ہوتا ہے ہمارا تو یہ بزار کے مسالہ سے دور اوپر چلا جاتا ہے یہ وہ عام چیز نہیں ہے جو ہم تیار کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو تیار کر کے مچھلی بیچ رہے ہیں اس کا ریٹ کیا کیا ہے جو ہم فرائی مچھلی یہاں پہ سیل کر رہے ہیں اس کا ریٹ ہے میکسیمم جو ہے نا وہ ہمارے پاس چھ سو سات سو آٹھ سو ایک ہزار پے تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس ریٹ مچھو دیں اور اس کے سائز کی مچھلی ہے کوئی جو ہزار پے کلو وہ تھوڑی مچھلی سنگل کانٹے والی ہوگی جو آٹھ سو ہے اس میں کانٹا موٹا ہوگا جو سات سو ہے اس میں تھوڑا کانٹا ہلکا ہوگا جو اس سے کم چھ سو روپے کلو ہمارے پاس مچھ رہی ہے اس میں کانٹا باریک ہوگا جی اچھے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کے کوئی کسٹمر آپ کو آرڈر اگر دینا چاہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے آپ کا ٹائم بھی بچانا چاہے تو کیا آرڈر کے اوپر آپ لوگ کس طریقے سے بکنگ کرتے ہیں وہ کون سا نمبر ہے وہ اپنا نمبر بھی دیں اور اس کا اگر کوئی خاص طریقہ ہے دی جاتی ہے اوٹلو بھی بھی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کا جو آپ کے ساتھ سسٹم ہوگا وہ ہمارا نمبر ہے اور ویڈس اپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے دو طرح کے نمبر ہیں آپ جس پہ چاہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے ہمارا 0308 01396 دوبارہ نمبر ریپیڈ کریں ایک بار پھر 0308 01396 اس نمبر پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں جب آپ کو کال کرنی ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بتائیں آپ کی ٹیمنگ کیا ہے کس ٹیم آپ لوگ آتے ہیں اور کس ٹیم تک آپ لوگ یہاں پر مچھلی سیل کرتے ہیں اور کس ٹیم واپسی آپ لوگ کی ہوتی ہیں جی حضرت ہماری ٹائمنگ دکان کی ہم تقریباً 10.30 بجے صبح دکان اوپن کر لیتے ہیں اور ہمارا تقریباً شام کے ٹائم ہمارا شروع ہوتا ہے اصل کام جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا صبح کے تام ہم سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں دکان کی اور سیکنڈ ٹائم ہم دکان مکمل کلیر کر کے اس کے بعد تقریباً رات کو 12 بجے ہم دکان کلوز کرتے ہیں مطلب جو فرائی کے حوالے سے ہے وہ سیکنڈ ٹائم آپ کا شروع ہوتا ہے اور دن کے ٹائم آپ لوگ مشلی اپنی کچھی مشلی سیل ہوتی رہتی ہے اور کتنی مشلی آپ لوگ ایک دن لگا لیتے ہیں حضرت ہماری الحمدللہ ایک دن کی مشلی جو پانچ سے چھ من کے لاگ باگ ہمارے مشلی دن کو لگتی ہے انشاءاللہ تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور خالی سبسکرائب کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے بیل آئیک آنڈ کو ضرور دمائیں تاکہ آپ تک میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کرنے ہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ